تو میں یہ کہہ رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ ہندو تخریر کر رہا تھا کہ نظر نہیں لگتی پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس نظر کے برحق ہونے کی دلیل کیا ہے وہ کہتے ہیں ان کے کوئی دلیل نہیں ہے کہ نظر کوئی سائنٹیفک بات یہ کہ سائنس ہر چیز کی دلیل نہیں ہوتی سائنس دانوں کو یہ ابھی تک نہیں پتا چلا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ ہے ہی نہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں سائنس یہاں تک پہنچی نہیں ہے ختم ہوگی سائنس نے کب دعویٰ کیا کہ دنیا کی ہر ہر چیز کو ہم نے دیکھ لی ہے تو آپ یہ نظر کے باطل ہونے کی دلیل بن نہیں سکتی ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس اس کے برحق ہونے کی کیا دلیل ہے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ہمارے پیغمبر کا قول ہے اور مشاہدہ بھی ہے مشاہدہ بزاتے خود ایک دلیل ہوتی ہے کہ آپ نے ایک کام ہوتے ہوئے دیکھا اور اس کی وجہ بھی دیکھی تو وہ خود ایک دلیل ہے سب سے پہلے تو ہمارے پاس اگر ہم نبی کو برحق سمجھتے ہیں تو ان کے قول بھی ہمارے لیے کیا ہے بولو بھائی دلیل ہے ہم نبی کو برحق سمجھتے ہیں آپ نہیں سمجھتے تو آپ کے لیے نہیں ہے ہم آپ سے اس پر بحث کریں گے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی کیا دلیل ہے جب آپ اس پر آئیں گے پھر آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سمجھ میں آئے گی کیونکہ آپ اس کو نہیں مانتے تو آپ سے پھر بحث کرنا حضور ہے نظر کیا ہے برحق ہے لگتی ہے رہا یہ مسئلہ کہ اتنے مشہور مشہور اداکار تو جو علماء ماہرین ہیں جنہوں نے اس پر بہت ریسرچ کی ہے نظر کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ نظر ایسی چیزوں کو لگتی ہے جسے دیکھ کر انسان اچانک حیران ہو جائے اور جو اداکار فنکار مشہور ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے اچانک تب ہی مشہور چیزوں کو نظر نہیں لگتی پہلے سے ذہن میں ہوتا ہے ممکن ہے کسی کو یہ اشکال ہو کہ جو بڑے بڑے جو کیا ہوتی ہیں وہ جو انعامات جیتی ہیں حسن و جمال کے اب ہے اس کو miss world جو جیتے ہیں miss world تو لوگوں کے ذہن میں کہتا ہے نا پہلی دفعہ جب نظر پڑے گی ابھی تو شہرت نہیں ہوئی نا لیکن جس وقت وہ miss world بنی تھی اس وقت تو اس کی شہرت اب ہے بول لو miss world کی بات کر رہا ہوں جب وہ miss world بنی تھی تو اس کو تو فرس ٹائم لوگوں نے دیکھا تھا نا اس وقت نظر کیوں نہیں لگی اس کو بھائی وہ تو چلو ہم نے دعویٰ کیا جب وہ ایک چیز مشہور ہو جاتی ہے تو نظر لگنے کا چانس ختم ہو جاتا ہے یا تقریباً کم ہو جاتا ہے لیکن جب پہلی دفعہ وہ اسٹیج پہ آتی ہے اتنی حسینہ تو اس کو اس وقت نظر کیوں نہیں لگی اس وقت لوگ ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی چھمبے سے باہر نکال دیتا ہے ایک دم بہت زیادہ حیران نہیں ہوتے آپ کیونکہ آپ کا ذہن پہلے سے مانوس ہوتا ہے کہ بہت کوئی خوبصورت آئے گی یا آئے گا کوئی بھی مسٹر ورڈ آئے گا نظر عام طور پر ایسی چیزوں کو لگتی ہے جہاں توقع کے بغیر ایک دم جیسے میں کہتا ہوں کہ بھائی مالدار آدمی کو نظر نہیں لگتی ہاں جو سائیکل سے ایک دم بیلڈنگ پہ آ گیا آپ سائیکل چلا رہے تھے اور کچھرہ چن رہے تھے اچانک آپ کا کاروبار ترقی کیا اور دو تین مہینے میں سوٹ موٹ ٹائوہی لگا کے لینڈ کروزر میں جا رہے ہیں ایسی صورت میں نظر لگنے کا چانس اس لیے یہاں شریعت یہ آپ کو کہتی ہے کہ اپنی نعمت لوگوں کے سامنے ایک دم بولو بھائی مطلب آہستہ آہستہ پہلے سائیکل سے ففٹی خریدو ہونڈا ففٹی اگرچہ پیسہ آگیا آپ کے پاس لیکن پہلے لوگوں کو معنوس ہونے دوئے ففٹی پہ آگیا لوگ کہیں گے بڑی بات ہے بھائی ففٹی کو نظر لگنے کا چانس اتنا پھر رکشہ لو پھر چنچی پہ آؤ پھر ایک ٹیکسی خرید لو پرانی سی اٹھتر پچھتر موڈل ٹھیک ہے نا لوگ اس سے معنوس ہو جائیں گے بھائی بڑا ترقی کر رہا ہے آہستہ آہستہ ترقی کر کے لینڈ کروزر تک پہنچ ایک دم آسمان پہ پہنچ گئے تو نظر لگتی ہے حاسدین کی جو جیلس ہوتے ہیں حسد ہوتا ہے نا ابے یار یہ ہمارے سامنے تو وہ حسد کی نظر سے دیکھتے ہیں تو واپس سیکل سے بھی پہلے تو سیکل پہ تھے اب سیکل سے بھی کچھرکنڈی پہ آگئے بلکل تو ایک دم جھوپڑی میں رہتے تھے ایک دم پلازہ بنا لیا تو وہاں خطرہ ہوتا ہے کہ بھائی یا ایک دم کوئی آپ کو اللہ نے خوبصورت بنا دیا یا کوئی بچہ پیدا ہوا اچانک بہت ہی خوبصورت جو عام طور پر اس قسم کے بچے مارکیڈ میں شارٹ ہوتے ہیں جیسے یوسف علیہ السلام تھے یا ایسا کوئی بچہ بہت خوبصورت پیدا ہو گیا عام نارمل بچوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا وہ آپ کو بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں محلے والوں کو پوچھے وہ کہا ہے یا ایسے ہی ہے کوئی فنٹر بن گئے تو ہاں خود ہی چاہینا اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کے اترار آ رہے تو ایسی صورت میں ایک تو حاسدین سے احتیاط کرنی چاہیے دوسرا کوئی بھی چیز جب دیکھیں تو ماشاءاللہ کہنا چاہیے اللہ کی حمد و سنہ کرنی چاہیے میں نے خود سنائے بہت لوگوں سے قربانی کے جانوروں کو نظر لگی ہے ایک دم اتنا خوبصورت بیل لے آئے ہٹا کٹا لوگ بھی حیران اڑے یہ تو گدہ بھی نہیں کبھی خریص سکا تھا کیا لے آیا اوہ اس کو جب اس ٹائل سے چلایا نظر لگی اور دھڑام سے اسی وقت گرا ہو صحابی کو نظر لگ گئی تھی اسی طرح سے بہت خوبصورت جسم تھا ان کا وہ کپڑے اتار کے نہا رہے تھے کسی نے جب ان کو دیکھا دھڑام سے اسی وقت نیچے گر گئے وہ تو ہاں اگر کوئی بیچارہ اندر سے ایکسرے نکلا ہوئے اس کا وہ کپڑے اتار کے نہا رہے تو دوسروں کی نظریں اتر جائیں گی خود بخود یہ جو لڑکے آتے ہیں میرے پاس حضرت مجھے نظر میں نے کہا آپ کو نظر لگنے کا کوئی چانس نہیں ہے آپ نظر کے خاتمے کے لئے ہیں آپ کی جو چانپیں جو جب آپ کمیز اتارتے ہیں کیونکہ گھٹکے اور پان نے نظر کا کونسپٹ کیا کر دیا ہے ختم گھٹکے والے کو نظر نہیں لگتی اتنے گھٹکے کھا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے تو ظاہر ہے صحتیں ہی نہیں ہیں تو نظر کے چانس ختم ہو گئے تو جب بھی کسی کو دیکھیں کوئی اچھی چیز ہو خوبصورت چیز ہو ایک دم کوئی پرکشش ہو تو کیا کہنا ہے بھئی ما شاء اللہ ما شاء اللہ کا مطلب جو اللہ نے چاہا یعنی یہ تو اللہ نے چاہا ہے تو اللہ نے چاہا ہے اللہ کا کمال ہے اس کا کمال نہیں ہے تو جب اللہ کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے تو نظر لگنے کا امکان کم ہو جائے